آدھی حقیقت آدھا فسانہ ایسی گھٹنائیں جنہیں دیکھ کر بھی شاید یقین کرنا مشکل ہوگا یہ کہانی ہے چتیز گھڑ کے ایک دیوی مندر کی لوگ کہتے ہیں ہر شام جب مندر میں دیوی کی آرتی ہوتی ہے جب مندر میں گھنٹیوں کی آواز گونچتی ہے تو اچانک جانوروں کا جھنڈ اپنے آپ چلا آتا ہے اور جانور بھی ایسے ویسے نہیں بلکہ جنگلی بھالو جو ہر شام مندر میں ایک تیہ وقت پر آتے ہیں دیوی کی آرتی میں شامل ہوتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں سے مندر کا پرساد گرہن کرتے ہیں اور پھر اچانک کہیں غائب ہو جاتے ہیں آپ سن کر بھی دیکھ کر بھی شاید وشواس نہ کر سکیں کہ ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر جنگلی جانور بھالو آتے ہوں پرساد دیتے ہوں اور چلے جاتے ہوں بھالو بھی اپنے آپ میں ایک ماں کی آستھا کا پرتیق بن کے یہاں پر آتا ہے یہاں ماتا کے دربار میں آ کر کے سویا مہاں سے پرساد کھا رہا ہے مندر میں ہی آنا آرتی کے سمائے ہی آنا یا سچمچ ماں کی ایک وشش کرپا اور آستھا کا کیندر ہے انہی پہاڑوں کی کندراؤں میں بھالو چھپے ہوئے ہیں کہاں ایک ہریھ آجا 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 آجئے آجئے چھوٹے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے بھلایا جا سکتا ہے بھالو بھالو ہم کو دکھائی دیا ہے اور بائک سے ہم ان کے پیچھے جانے کی کوشش کیا ہے اب وہ وقت آ چکا ہے جب کسی بھی وقت وہ بھالو آپ کے سامنے ہوں گے جو ویجیان نہیں کہتا وہ مندر میں روز ہوتا ہے جو ویجیانک نہیں مانتے وہ دیوی کے دھام میں روز دکھتا ہے کچھ خونخار جنگلی جانوروں کا روز دیوی کے مندر میں آنا کیا صرف کوئی دعویٰ ہے کہیں سنی کہانی ہے کیا ایک حیران کر دینے والی حقیقت ہے اگر حقیقت ہے تو کیوں کیسے کس لیے اس دھام میں ہونے والے چمتکار کی کہانی ہمیں چھتیز گھڑ کے کئی لوگوں نے بتائی یقین کرنا مشکل تھا اس لیے ہم نے انٹرنیٹ کو کھنگالنا شروع کیا جہاں ہمیں اس چمتکار سے جڑی تمام خبریں ملیں صرف خبریں ہی نہیں ہمیں انٹرنیٹ پر مندر کے کچھ ویڈیو بھی ملیں جن میں شام کے وقت واقعی کچھ بھالو مندر میں آ رہے تھے مندر میں موجود لوگ انہیں پر ساتھ کھلا رہے تھے کچھ ویڈیو میں تو یہ بھی دکھا کہ کچھ بھالو باقاعدہ دیوی کی آرتی میں شامل ہو رہے ہیں لیکن صرف سوشل میڈیا میں موجود ویڈیو پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے ہم نے سوچا کہ اگر واقعی یہ سچ ہے تو ہم اس چمتکار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھالو کی اگر ہم بات کریں گے تو ہماری آپ کی یادیں ہوں گی زومے بند بھالو کی یا مداری کی ڈگڈگی پر ناشتے ہوئے بھالو کی لیکن اصل میں بھالو ایک بہت خطرناس جانور ہے بہت اگریسیف جانور ہے ایسے میں اس کہانی کے بارے میں سن کر ہمیں اس پر یقین نہیں ہوا تو ہم نے کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز کھنگا لیں اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہم کو ایک نہیں کئی ساری ایسی ویڈیوز ملی جس میں بھالو نظر آیا مندر میں آتے ہوئے ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھالو ایک اور بچے اپنے بچے کے ساتھ مندر میں آ رہا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ہاتھ سے بھالو پرساد کھا رہا ہے بلکل ایک پالتو جانور کی طرح یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ایک جنگلی جانور ہے تو اس طرح کی کئی ساری ویڈیوز ہمیں دکھائی دیں جس میں بھالو مندر میں آتا ہوا دکھائی دیا جیسے ہی مندر کے گھنٹے بجے آرتی کا وقت ہوا بھالو اندر آ گیا کبھی سیڑھیوں پر کبھی بچوں کے ساتھ کبھی لوگوں کے ساتھ تو مطلب دیکھ کر بھی ہم کو یقین نہیں ہو رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر ہمیں کیا کسی کو بھی حیرت ہو سکتی ہے صاف نظر آ رہا ہے کچھ بھالو ایک مندر میں آتے ہیں اور لوگ بے خوف انہیں کھلا پھلا رہے ہیں دوسری فوٹیج میں تو ایک بھالو مندر کے اندر تک جاتے نظر آ رہا لیکن صرف انٹینیٹ کی تصویر پر وشواس نہیں کیا جا سکتا کیا یہ اسی دھام کا نظارہ ہے جس کا دعوہ ہمارے سامنے کیا گیا تھا اگر یہ وہی دھام ہے تو کیا یہ تصویریں سچی ہیں یہ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم اس دھام کی طرف بڑھتے جا رہے تھے تو رائیپور سے اب ہم مہا سموند کی طرف جا رہے ہیں رائیپور سے قریباً سو کلومیٹر دور یہ جگہ ہے اور یہیں مہا سموند سے آگے وہ مندر ہے ایکسٹرارڈینری مندر ہے مطلب آپ سن کر بھی دیکھ کر بھی شاید وشواس نہ کر سکیں کہ ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر جنگلی جانور بھالو آتے ہوں پرسات لیتے ہوں اور چلے جاتے ہوں لیکن ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں لوگوں نے ہمیں بتایا اور اسی ساکشے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اسی سارے چمتکار کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم رائیپور آئے اور رائیپور سے اب ہم مہا سموند جا رہے ہیں مہا سموند سے آگے وہ مندر ہے جہاں پر بھالو آتا ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانے کی لالچ میں جنگلی جانور رہائشی علاقوں کا رکھ کرتے ہیں کہیں اس دھام میں بھی بھالووں کے آنے کی وجہ وہاں ملنے والا پرسات تو نہیں اس شک کو دور کرنے کے لیے دھام سے پہلے ہم اس علاقے کے ونویبھاگ ادھکاری کے پاس پہنچے ہم نے ویڈیوز دیکھے ڈیلی میں اور لوگوں نے بتایا کہ اس طرح کا ایک مندر ہے جہاں پر بھالو آتا ہے تو کتنی حقیقت ہے یہ ہوتا ہے واقعی ایسا ایدھر ہوتا ہے ایک چھنڈی مندر کر کے ہے بارہ پر تو وہاں پر ساتھ آت سال سے بھالو آتے رہتا ہے تو وہاں پر آنے والا لوگ بھی تھوڑا سا ناریل کے لاتا ہے وہ ویسے رہتا ہے میں بھی ایک سپرائز دے پہلی بار دیکھنے کے سامنے لیکن وہ ویسے ہوتا ہی ہے ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ بھالو ویسے بھی بھائی نیچر تھوڑا اگریسیو ہوتا ہے اور انسانوں کو لے کے تھوڑا ڈر بھی کم ہوتا ہے تو ایسے میں اتنی بھیڑ میں ایک بھالو اگر جاتا ہے تو کیا ہے is it safe definitely it is not safe safe نہیں ہے بلکل safe نہیں ہے لیکن وہ بھالو ایکشلی کائمے بھی آسان سے کانا مل جاتا ہے کسی کاران سے ہو آ رہا ہے بھالو اور اس کا بھی توڑا سا اگر آسان سے کانا ملنے کے کاران سے وہ بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے لیکن وہ بھی جانور ہے تو اینی ٹائم کئی کچھ بھی ہو سکتے اگر ایسا ہے تو وہاں کیول بھالو ہی کیوں آتے ہیں جنگل میں دوسرے جانور بھی تو ہوں گے اور وہ روز ایک تیہ سمیے پر ہی کیوں آتے ہیں پھر مندر میں آتے ہی جنگلی بھالو پالتو کیسے بن جاتے ہیں دھام کے اندر ڈیوی کی مورتی ادھبت تھی جس کی آکرتی کافی الگ تھی تو چنڈی ماتا مندر پہنچ چکے ہیں یعنی وہ جگہ جہاں پر بھالو آتے ہیں مندر کے اندر ہیں اور یہ مورتی بھی بہت پیکیولیر ہے بہت ایکسٹرارڈینری ہے اپنے آپ پہاڑ سے نکل کر یہ مورتی بہار آئی ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا بھیل عادی واسیوں نے سب سے پہلے یہاں پر پوجا شروع کری اس طرح کی کہانیاں بتائی گئیں کہ یہ تنتر ودیہ کا سب سے بڑا شیطر رہا ہے اور یہ مورتی کے اردگرد ہی ساری تنتر ودیہ جو اس علاقے میں سمیت ہے جو اس علاقے میں شامل ہے وہ موجود رہی ہے اور یہ مورتی اپنے آپ میں ایک چمتکار ہے زمین سے اپنے آپ نکلی ہے اور اس کا رخ کئی بہار پلٹا ہے اس مندر کے چاروں اور پہاڑ اور جنگل تھے دعوے کے مطابق دیوی کے چمتکار سے وہ بھالو انہی جنگلوں سے نکل کر آتے ہیں دھام سے جڑے لوگوں نے بتایا کہ اس مندر میں جانوروں کے آنے کا اتحاس بہت پرانا ہے یہاں بتاتے ہیں لوگ پہلے راجاؤں کے جوانہ میں سیر ساکھشات آتے تھے ماتاک پاس میں اس سمائے راجاؤں کا راز دھیرے دھیرے چلتا گیا اس کے بعد مانا ہو جاتی کلیان آیادی واسی لوگ وہ لوگ کے پاس میں یہاں بھی پوجہ آرچنا چالو کیے تو نانگ نانگی نہ آئے تھے ساکھشات آج ابھی کا سن دو ہجار سولہ کی ڈیٹ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بھالو یہاں ماتا کے دربار میں آ کر کے سویا مہا سی پرسات کھا رہا ہے بھگوہ کے بھاسا ریس نیا بھگوہ کے بھگوہ دھیرے دھیرے اندائیش آدمیل دیکھیں تو بھگوہ اندائیش وہ کھول مانمان سوطان بابا جی نانگ نکلے ہمارا ٹانگ کھالے بھلو گیا آج داؤ جی آئے لیلکن داؤ جی آئے وہ چاورہ کرا بیٹھے نانگ نکل کیسے چلا جاتی کوئی آدمی کچھ نہیں کرتے بھاگ اور ساپ تو اب کہانی کا حصہ بن چکے ہیں لیکن جنگلی بھالووں کو یہاں آتے کئی لوگوں نے دیکھا رہا ہے بھالو بھی جو یہاں پر آتا ہے ایک جانور ہے اس کا نا آرہا ہے اور لوگ اس کے ساتھ مجا کرنے ایسا نہیں ہے بھالو بھی اپنے آپ میں ایک ماں کی آستھا کا پرتیق بن ان کے یہاں پر آتا ہے اور ایک آشیر ہے کہ وہ جب آرتی ہوتی ہے اس کے پہلے آتا ہے اور لگاتار بنا رہتا ہے سارے لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جانور ہے تو اس سے ڈرنے کے آوشکتہ ہے ایسا کتہ ہی نہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے تو اور بھی کئی ستھان ہے پرانتو مندر میں ہی آنا آرتی کے سمائے ہی آنا اور پرسات کھا کے جانا پرکرمہ کرنا یا سچمچ ماں کی ایک وشش کرپا اور آستہ کا کیندر ہے اس بیچ ہماری نظر اس بوڑ پر پڑی جس پر ایک چیتاونی لکھی تھی آپ کو میرے پیچھے یہ بوڑ دکھائی دے رہا ہوگا اس بوڑ پر ساف ساف لکھا ہے کہ یہ بھالو جو اس مندر میں آتے ہیں آپ ان کو کھانا مت دیجئے ان کو چھوئیے مت کیونکہ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اور ایسی کسی بھی غلطی کے لیے آپ خود ذمہ دار ہوں گے لیکن یہ بوڑ درش آتا ہے کہ یہاں آنے والے شردھالو اور بھالووں کے بیچ میں کس طرح کا رشتہ ہے آپ انہیں چھو سکتے ہیں آپ انہیں کھلا سکتے ہیں اور آج تک کبھی بھی یہاں آنے والے کسی بھی شردھالو پر بھالووں نے حملہ نہیں کیا ہے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان آج تک نہیں پہنچایا جو اپنے آپ میں کسی چمتکار سے کم نہیں ہے چتاونی والے بوڑ کے پاس ہی نگاڑے کے حکار کے دو وشال پتھر بھی تھے کہتے ہیں کسی زمانے میں یہ اصلی نگاڑے تھے جنہیں آرتی کے وقت بجائے جاتا تھا لیکن ہماری دلچسپی دھام سے جڑی ان کہانیوں میں نہیں بلکہ ان بھالووں میں تھی جن کے ہر شام یہاں آنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے شام ہونے سے پہلے ہمیں پوری تیاری کرنی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیمرے کہاں لگائیں دیکھیں آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت سوپر ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ جیسے جیسے وقت بیٹ رہا ہے وہ وقت تریب آتا جا رہا ہے جب یہاں پر کبھی بھی بھالو پہنچ سکتے ہیں روزانہ ہو رہا ہے تو کیا آج بھی ہوگا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں پر چار راستے ہیں اور چاروں راستے جنگل سے کنیکٹڈ ہیں ایک راستہ آپ نے دیکھا وہ ہے سامنے جہاں سے بچے آ رہے ہیں اس وقت یہ بھی بھالو کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں ایک راستہ یہ ہے جو مندر کا مین راستہ ہے اس کے علاوہ دو راستے اور بھی ہیں تو چاروں طرف سے چار راستے ہیں اور بھالو کس راستے سے آتے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا کس راستے سے آئیں گے اس بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا تو ہمارے عباد سب سے بڑی چنوٹی یہی ہے کہ ہم اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کا شوٹ لینا چاہتے ہیں تو ہم کو وہاں پر رہنا پڑے گا جہاں سے بھالو آئیں گے لیکن یہ پتا نہیں کہ کس راستے سے آئیں گے سب سے زیادہ جو آنے کا ان کا چانس ہے وہ اسی راستے سے ہوتا ہے کیونکہ یہ جنگل سے مین لی کنیکٹڈ ہے اور اس کے آگے یہ جال بھی لگا رکھا ہے اس لیے تاکہ بھالو اس سے زیادہ آگے نہ آئیں اور لوگ آسانی سے دیکھ سکیں تو یہی پر ہم لوگ موجود رہیں گے اور یہی پر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھالو آتے ہیں یا نہیں پھر ہم نے اسی راستے پر اپنے کیمرے لگا دیئے اور پوری طرح سے چوکس ہو گئے شام ڈھلتے ہی اچانک مندر میں ہلچل بڑھ گئی بھالووں کو دیکھنے کے لیے مندر میں لوگوں کا تانتہ لگ گیا یہاں پر لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ بھالووں کے آنے کا سمیں چار بجے سے رات تک ہے یعنی اب وہ وقت آ چکا ہے جب کسی بھی وقت وہ بھالو آپ کے سامنے ہوں گے کیا واقعی بھالو آتے ہیں کیا واقعی اس مندر میں آج بھی آئیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو وقت دکھاؤں اس وقت سالے چار بجے رہے ہیں چار بج کے پچیس منٹ یعنی بہت قریب وہ وقت آ چکا ہے جب بھالو کسی بھی وقت یہاں پر آ جائیں گے وقت پیتتا جا رہا تھا لیکن بھالووں کا کوئی اتا پتا نہیں تھا لوگوں کے مطابق زیادہ سے زیادہ پانچ بجے تک بھالو مندر میں آ جاتے ہیں تو آج کہاں رہ گئے پھر ہمیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا جس کے پاس کچھ ایسی تصویریں ہیں جو ہمارے ہر سوال کا جواب دے سکتی ہیں کیا ہلا ہے بھائی کیا نام آپ کا کشان کشان یہی مندر میں فوٹو کھینچتے ہیں آپ ہاں بھی تو بھالو آتے ہیں ان کے بھی کھینچتے ہوگے ہاں بھی کھینچتا ہوں روز اب کیا ہے نہیں بھی آج بھالو ہے یہاں پر چھوٹا چھوٹا بچہ لے کے آتا ہے سرارتی کہتا رہتا ہے ویڈیو لینے بھی مجھاتا ہے یہ تو روزانہ آتے ہیں روزانہ آتے ہیں بھیا مہنے میں ایک آت بار دو بار ایسے آڑ ہو جاتا ہے کبھی کبھی نہیں آتا ہاں ورنہ ہمیشہ آتا ہے ورنہ ہمیشہ آتا ہے تو دکھاؤ کچھ ویڈیوز وغیرہ ہمکو کدر چاو دکھاؤ جی کمال کی ویڈیو ہے بچے ہیں ان کی ماں ہے اور مندر میں اس طرح سے کھل رہے ہیں جیسے جنگل میں ہوں دیکھئے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے مندر میں بلکل اس طرح سے پیش آ رہے ہیں بھالو کہ وہ جنگل میں ہیں ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے تو مندر کی سیڑھیوں تک بھی آتا ہے بھالو دکھاؤ یہ تو بلکل اندر تک ہے آپ دیکھئے کس طرح سے بلکل سیڑھیوں پر بھالو ہے تو دیکھا آپ نے مطلب دن کے وقت میں یہ بھالو مندر کی سیڑھیوں پر موجود ہے مطلب بلکل اندر گرب گرہ تک کے پاس یہ بھالو موجود ہے کسی انسان کا ڈر نہیں ہے کھلاتے ہیں لوگ بھالووں کو کٹتے باتتے نہیں ہیں دیکھاؤ آپ یہ دیکھیں پرانگڑ میں بھالو ہاتھ سے کھا رہا ہے انسانوں کے دیکھیں آپ ویڈیو دیکھیں یہ ساری فوٹیج انٹرنیٹ کی نہیں تھی اسے مندر میں ہی لائیو ریکارڈ کیا گیا تھا انسان نے سنبھال کا رکھا تب ہی ان تصویروں میں ہمیں ایک ایسا شخص دیکھا جو بھالووں کے ساتھ ایک بچے کی طرح کھیل رہا تھا معلوم چلا کہ لوگ اسے بیر مین کے نام سے پکارتے ہیں بھالو اس کے ہر اشارے کو سمجھتے ہیں اس کی انگلیوں پر ناچتے ہیں ہم سے کہا گیا کہ بھالو دیکھنا ہے تو اس بیر مین کو اپنے ساتھ رکھی جو اس وقت بھالووں کی گفہ کے آس پاس ہی کہیں ملے گا جب سے میں آیا ہوں تو ایک آدمی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بیر مین ہے بیر مین ہے بھالو اور ان کا تعلق ہے اتنے سالوں سے جیسے چاہتے ان بھالووں کو چلا دیتے ہیں اور یقین نہیں ہو رہا تھا تو لوگوں نے ویڈیو بھی دکھائی تو کافی وقت سے تلاش رہے ہیں اور یہیں بتایا تھا ہاں دیکھئے وہ ریش ہے آئیے سانمسکار کیا ہلا سر سب بڑی ہے بھی مجھے بتایا کہ بھالو کے بارے میں اس مندر میں اگر کوئی جانتا ہے تو آپ ہی سب سے بہتر آدمی ہیں ہاں لیکن یہاں کیا ہے میں بہت دنوں سے ہوں کاریبن کاریبن پاس سے ساتھ سال ہو گیا میں یہاں بھالو کے بارے میں تھوڑا دیکھ رہے ان لوگ کا خان پان یا ان کو کچھ آپ کا بہت خاص لگاؤ ہے ہاں بہت زیادہ تو چلیے دکھائیے کہاں مل سکتے ہیں کہاں ارے آ جا آواز بھلا کر بھالووں کو بھلانے کی قواعد رنگ نہیں لائی تب منٹو نے بتایا کہ گرمی کی وجہ سے بھالو پتریلے علاقے کو چھوڑ کر نیچے جنگل میں چلے گئے ہوں گے ایسا اکثر ہوتا ہے بھالو کو کھانے کے لیے اچھے سے مل جاتا ہے اور نیچر کا جو کھانا رہتا ہے وہ الگ ہے جو ہم لوگ کھلاتے ہیں وہ تو جانتے ہو خات سے بھی بہتر ہیں پھر ہم ایک ایسے پوائنٹ پر آ گئے جہاں سے مندر اور جنگل کا پورا علاقہ نظر آ رہا تھا میرے ٹھیک پیچھے آپ کو مندر کی سفید عمارت دکھائی دے رہے ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت میں مندر سے اوپر پہاڑ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ہم کو یہ پتا چل سکے کہ ریچ یا بھالو جہاں پر ہیں وہ کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں اور ہم اس لوکیشن کو دیکھ سکیں وہاں پتھروں کا ایک ڈھیر دکھائی دے رہا ہے اس ڈھیر میں امومن وہ ہوتے ہیں اور وہاں سے نکل کے مندر کی طرف آتے ہیں اس طرف رکھ کریں گے تو یہاں پر ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اندر ایک بہت گہری گفہ ہے بہت اندر تک جاتی ہے اس گفہ میں بھالو ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے جب آتے ہیں تو وہ مندر کی طرف آتے ہیں تو یہ ایک وینٹیج پوائنٹ کہ سکتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ آسانی سے ان کے مومنٹ پر نظر رکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم جنگل پر لگاتار نگاہ رکھے ہوئے تھے انتظار کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا تبھی منٹو نے ایک طرف اشارہ کیا ہمیں دور جنگل میں ایک بھالو نظر آیا دو دن میں ہمیں پہلی بار کوئی بھالو دکھا تھا اس کے پیچھے ہم تیزی سے بھاگے ہمیں ہر حال میں وہاں تک پہنچنا تھا شاید وہ مندر کی طرف ہی جا رہا تھا بھالو ہم کو دکھائی دیا ہے اور بھائک سے ہم ان کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے نہیں کیونکہ بہت دور ہم کو دکھائی دیا ہے لیکن اندازہ نہیں ہے کہ بھالو ہم کو مل پائے گا نہیں بڑ کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے بھوڑ 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 سامنے بھالو کے پیچھے ہم نے موٹوسائیکل کو جنگل کے راستے پر اتار دیا بیٹھو 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 پیچھے بیٹھ جاؤں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس بھالو کے پیچھے جانے کی جو دکھائی دیا تھا بیسکلی بھیڑ بہت زیادہ تھی سنڈے ہونے کی وجہ سے اور بھالو مندیر کی طرف آ رہا تھا لیکن لوگوں کو دیکھتر گھبرا گیا اور ابھی ہم اس پہاڑی کی طرف آئے ہیں جہاں پر بھالو دکھائی دیا تھا دیکھنا ہے کہ بھال ملے گا یا نہیں لیٹس کو یہ بہت زیادہ بھی ہے اور بہت تھکا دینے والا بھی ہمیں سوک بلکل جنگل میں آگئے ہیں اس بھالو کے پیچھے اور یہ مندیر نہیں ہے یہ اس کا علاقہ ہے لیکن وہ ہم کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھالو کسی پر حملہ نہیں کرتے اور یہ دیکھنا ماں شاید بھالو آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا بھاگتے بھاگتے حالت بلکل خراب ہو چکی ہے اور کوئی اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے تلاش کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی جنگل میں اندھیرہ چھانے لگا لیکن وہ بھالو ہمیں کہیں نہیں ملا ہم تھک ہار کر مندر لوٹ آئے جہاں آرتی شروع ہو چکی تھی تبھی باہر کچھ شوڑ سنائی دیا پھر ہم نے باہر آ کر جو دیکھا اس پر یقین نہیں ہوا ایک بھالو مندر کی چوکھٹ پر کھڑا تھا جس تصویر کی تلاش میں ہم دو دن سے مندر میں بھٹک رہے تھے وہ تصویر ہمارے سامنے تھی ایک جنگلی بھالو مندر کی چوکھٹ تک آ چکا تھا ہمارے لیے یہ سب کچھ بہت چوکانے والا تھا ایسی تصویر سے ہمارا پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا ہماری ٹیم تھوڑی دری سہمی سی مندر کے گلیارے میں ہی موجود تھی اور آگے کیا ہونے والا ہے اس پر ہماری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی اب یہ دیکھنا باقی تھا کہ آخر وہ جنگلی بھالو مندر میں کرتا کیا ہے دیوی کی آرتی میں کیسے شامل ہوتا ہے اور مندر میں آنے والا یہ ایک لوتا بھالو ہے یا کچھ دیر میں ایک اور جھنڈ آنے والا ہے آرتی کی جیسے ہی آواز ہوئی ویسے ہی بھالو آ گیا خود آپ دیکھیں سامنے بھالو دکھائی دے رہا ہے آرتی چل رہی ہے اور آرتی کے ساتھ ساتھ بھالو یہاں پر پہنچ چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مطلب اپنے آپ میں ایک کمال ہے یقین کرنا مشکل ہے بہت ہی مشکل لیکن حقیقت یہی تھی کہ آرتی کے سامنے ایک بھالو مندر میں آیا تھا اتنا شاکنگ انسیڈنٹ ہے میں بتاؤں یہاں پر کھڑے ہوگے مجھے خود بہت عجیب لگ رہا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے لیکن یہ واقعی میں کتنا کمال ہے جسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ بہت خطنناک ایک جنگلی جانور جو اس طرح سے چلا جا رہا ہے جیسے نہ جانے یہاں پر کیا ہو رہا ہے پھر بھالو کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا مجھے اتنا ڈل لگ رہا ہے اس وقت یہاں پر یہ کرنا لیکن کیا میں اس کو پلا پاؤں گا میں یہ سوچ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کوشش ہے یہ اپنے آپ میں ایک چمتکار سے کم نہیں ہے کہ ایک جنگلی بھالو انسان سے اس طرح سے مازہ پی رہا ہے یہ شاکنگ ہے اپنے آپ میں اور واقعی میں مطلب اس مندر میں یہ چمتکار ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت گھٹ رہا ہے شاید ہی کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہو یہ دیکھیں یہ جنگلی بھالو ہے بلکل جنگل میں رہنے والا بھالو ہے اور اس کا رویہ دیکھئے اور یہ اس مندر کا چمتکار ہے اس مندر کی کرپا ہے اس مندر کی مہیمہ ہے جیسا لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرتی کا گھنٹی بجی ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ہم نے بھالو کو دور جاتے ہوئے دیکھا اور یہ بھالو یہاں پر پہنچ گیا یہ واقعی میں کمال ہے اپنے آپ میں بھالو پلٹ کر جانے لگا لیکن منٹو کی آواز سنکر رک گیا اور پرساد کھانے لگا آرتی کی آواز کے ساتھ ہی لوگوں کی اتنی بھیڑھ ہے اس کے باوجود بھی ایک جنگلی جانور کا اس مندر میں آنا یہ اپنے آپ میں کمال ہے کیونکہ ایک impossible سی چیز ہے کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں ایک جنگلی جانور جنگل سے نکل کر یہاں پر آئے گا اور وہ بھی تب جب آرتی چل رہی ہے یہ مطلب سب سے زیادہ میوزک یہاں پر بجرا ہے سب سے زیادہ شور ہو رہا ہے اور اس وقت میں یہ بھالو یہاں پر آیا ہے اپنے آپ میں کمال ہے مطلب میرے لئے اس طرح کہ شاید کوئی بھی چیز ایکسپیرینس نہیں میں نے کی تھی اور دنیا میں شاید ہی کوئی دوسری جگہ ہو جہاں پر جنگل سے نکل کر آرتی کی آواز میں جیسے ہی گھنٹی بجنی شروع ہوئی مندر کی ویسے ہی یہ بھالو یہاں پر پہنچ گیا یہ کمال ہے کیونکہ میں اس کے پیچھے جنگل تک گیا تھا دوسرے جنگل کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تھا یہ امید ہی نہیں تھی کہ یہ بھالو یہاں پر پہنچے گا لیکن یہ اپنے آپ میں کمال ہے یہ چمتکار تھا یا کچھ اور لیکن جو بھی تھا آنکھوں کے سامنے تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مجھے ڈن لگ رہا ہے واقعی میں جب میں کر رہا ہوں تو مجھے ڈن لگ رہا ہے لیکن یہ بھالو بھالو بھلکل اسے پی رہا ہے جیسے آپ کسی بچے کو بوٹل سے پلا دیتے ہیں یہ ایک جنگلی جانور ہے اور اس کے باوجود اس طرح سے بہیف کر رہا ہے جیسے کوئی جنگلی جانور آو آو کش 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 آو کش اس کا نام کش ہے اور کش کے نام سے میں اسے بلا رہا ہوں اگر ایک بار یہ کامرا آپ کو گھما کے دکھا پائے گا تو آپ کو بھیڑ کا اندازہ ہوگا کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں اور اس کے باوجود یہ بھالو یہاں پر آیا ہائی ہے اپنے آپ میں اتنا شاکنگ ہے شاید ہی کیمرے پر آپ نے اس طرح کی کوئی بھی چیز کبھی دیکھی ہو آئی آئی ہے یہ دیکھئے خوش کو کہا جا رہا اور کش اتمنان سے آکے اس کو پی لے گا یہ لے یہ دیکھئے یہ ایک سلوت بیر ہے اس کے ناخن بھی آپ کو دکھائی دے رہوں گے کہ کس قدر خطرناک اس کے ناخن ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ یہاں پر آیا ہے اچانک بھالو مندر سے جانے لگا ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے ہم نے بہت کوشش کی لیکن بھالو رکنے کے لیے بلکل تیار نہیں تھا موسیقی جوس ختم ہو گیا پرسات پورا مل گیا اور وہ دور چلا گیا ہے وہ جا رہا ہے رات کا وقت ہے بارہ بچ چکے اور وہ بھی اب اپنے گھر جانا چاہتا ہوگا اور زیادہ دیر روکنا اس کو ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ چمتکار آپ نے دیکھا ہے یہ واقعی آنکھوں سے دیکھے بنا اس پر یقین کرنا مشکل ہے آپ کتنی بھی ویڈیوز دیکھ لیے آپ کو لگے گا کہ کچھ ایڈٹ کیا گیا ہے یا کچھ اس میں ہو گیا گیا ہے لیکن واقعی جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس میں سو پرسنٹ حقیقت ہے پسانا کچھ نہیں اس سے آگے گھنا جنگل تھا اور رات کے وقت یہ خطرہ اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں تھے ہم نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا پھر وہ بھالو دھیرے دھیرے جنگل کے اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا لیکن جاتے جاتے وہ بھالو ہمارے سامنے ایک بڑا سوال چھوڑ گیا وہ اس دھام میں کیوں آیا تھا کیا یہ واقعی دیوی کا چمتکار تھا یا پیٹ کی بھوک اسے یہاں کھیچ کر لائی تھی اب اس دھام میں تو اسے سبھی چمتکار ہی بتا رہے تھے تب ہمیں سوال کا جواب تلاش نے ڈلی میں وائل لائف ایکسپرٹ کے پاس پہنچے جنہوں نے کسی چمتکار کی بات کو نہیں مانا آپ زو میں جائیں اور سارے وہ ٹائگر ہو یا جو بھی انیمل ہو ٹائگر کو اسپیشلی گوشت دیا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ آواز ہوتی ہے اور ڈنڈا ایسے مارتا ہے دینے والا ٹائگر فوراں آکے کھڑا ہو جاتا ہے کہ گوشت گرے گا تو وہ تو انڈیو سائکالوجی ہے تو اسی طرح کوئی بھی جانور ہے وہ بھالو کیوں نہ ہو اس کو آسان کھانا مل رہا ہے تو جب آسان کھانا ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ انیشیلی وہ بریڈ بھی زیادہ کرے کیونکہ فوڈ سیکریٹی مل رہی ہے اور جب بریڈ کرے گا پاپولیشن بڑے ہوں گے اور پاپولیشن بڑے ہوں گے تو اس کو وہ خاص اسطحان فیڈ کرانے میں سفل نہیں ہوگا تب مین اینیمل کانفلکٹ پیدا ہوگا ایکسپرٹ نے بتایا کہ بھالووں کو مٹھائی جیسی باہری چیزیں کھلانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو اس کو وہ اپنے پاس کسی ایسے جانور کو کیوں بولا رہا ہے جو بلکل نیری ہے بہت سندر ہے جس کو نیچر نے بولا کہ تو ترمائٹ کھا فروٹ کھا اس کو اگر لڈو کھلا رہے ہو تو اس کے بوڈی کے اندر بہت سارے کیمیکل چینجز ہوں گے جو اس کے پورے لائف اسٹائل کو چینج کرے گا بریڈنگ پیٹرن کو افیکٹ کرے گا جو نیوٹریشن لیویل اس کو بیر سے ملتا ہے جو اس کا کمپوننٹ what you call white end دیتا ہے وہ مٹھائی تو نہیں دے گا ایکسپرٹ کے مطابق بھالووں کے کیول اسی دھام میں آنے کی وجہ وہاں ملنے والا زیادہ کھانا ہو سکتا ہے لیکن ان سارے ترکوں کے باوجود ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ دھام میں شام کے وقت بھالو آتے ہیں اور لوگ اسے دیوی کے چمتکار سے جوڑ کر دیکھتے ہیں ہمارا فرض تھا کہ ہم اس دعوے سے جوڑی ساری تصویروں کو دکھائیں اور اس کے سارے پکشوں کو آپ کے سامنے لائیں اور ہم نے وہی کیا اب دھام میں بھالو کے آنے کی وجہ چمتکار ہے یا بھوجن کی ضرورت یا پھر کوئی سیوگ اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں بھولتا ہے بھولتا ہے بھولتا ہے